بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوپلیس میڈکوز ٹوڈیز ٹاپک اس فیکٹر کوزنگ ڈیٹوریشن اب آپ کے پاس فرسڈ ڈیٹوریشن کیا ہوتا ہے ڈیٹوریشن ہے ایمپیرمنٹ آف کوالٹی ایدھر بائی ریموونگ اور بائی ڈسٹرکشن آف ویلیویبل کونسٹیٹوینٹ ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ اب ہم یہ ڈیفرنٹ مینز کے کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اگر ریموونگ کیا ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ کو بائی ڈسٹیلیشن فنگس سے یا آپ کے پاس انسیکٹر ٹیک ہو گیا ہے ہیٹ ایجنگ آف تا پلانٹ یہ سارے کاؤزز ہیں جو آپ کے پاس ڈیٹوریشن کو کرتے ہیں ڈیٹوریشن کے ٹو فیکٹرز ہیں پرائیمری فیکٹرز اور سکینری فیکٹرز پرائیمری فیکٹرز کی بات کریں تو پرائیمری فیکٹرز میں انکلیوڈ ہیں موشیر، ٹیمپریچر، لائٹ، ہیٹ ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے پاس سکینری فیکٹرز کی تو سکینری فیکٹرز میں آپ کے پاس آتے ہیں انسیکٹس اور مائکروبیل کنٹیمینیشن اب آپ کے پاس پرائیمری فیکٹرز کو فرسٹ ڈسکس کریں گے اس میں آپ کے پاس کیا ہے موشیر موشیر کیا کرتا ہے موشیر انکریز کر دیتا ہے کسی بھی کریوڈ ڈرگ کا ویٹ ٹھیک ہے اور دیکریز کر دیتا ہے پرسنٹیج ایکٹیف کونسٹوینٹ کی کریوڈ ڈرگ کی اور یہ کیا کورس کر سکتا ہے فنگل گروت کو کورس کر سکتا ہے یا انکریز کر دیتا ہے انزائمیٹک ایکٹیویٹی کو ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر ہم گامز اور ریزن کے کیس میں دیکھیں تو آپ کے پاس اگر موشیر پریزنس ہے تو یہ کیا کر دے گا اس میں آپ کے پاس سٹکی اور سلیمی ہو جائیں گے گامز اور ریزنس کیوں کیونکہ یہ ایبزورپ کر لیتے ہیں ووٹر کو بہت فاسٹ یہ پروسس ہوتا ہے کہ یہ ووٹر کو ایبزورپ کر لیتے ہیں ایس کمپیر ٹو بارک اور ووڈ ڈرگز جو کہ کیا کرتی ہیں ایبزورپ کرتی ہیں لیٹل ووٹر اب اگر ہم لیفز ہرپز اور روڈ ڈرگز کی بات کریں تو اگر ہم ان کو پروپرلی پیکٹ نہیں کرتے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا کرتے ہیں مویشر کو ایبزورپ کر لیتے ہیں اور یہ مویشر کو ایبزورپ کرتے ہیں اپ ٹو ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹھرٹی پرسنٹ اپنے ویٹ سے بھی زیادہ ڈرگز میں مویشر آ جاتا ہے اب آپ کے پاس ایسی ڈرگز جو کنٹین کرتی ہیں گلائکو سائیڈ جیسے کہ ڈیجی ٹیلیس ہے تو یہ ڈرگز ہیں یہ انیفیکٹیو ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو ہائیڈرولیسیز آف گلائکو سائیڈ اگر آپ کے پاس مویشر پیزنس ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا ہائیڈرولیسیز ہو جاتی ہے گلائکو سائیڈ کی تو آپ کے پاس جو ڈرگ ہے وہ انیفیکٹیو ہو جاتی ہے آپ نے کسی بھی ڈرگ کو سیو کرنا ہے مویشر سے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس ڈرگ کو پیک کریں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں اور ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے ساتھ اور پریوری کلی آپ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ جو ہے اس کو ریپلیس کرتے رہے نیو ون کے ساتھ جب وہ بھی مویشن ہو جائے نیکس فیکٹر کی بات کریں تو نیکس فیکٹر آپ کے پاس آتا ہے ٹیمپریچر اگر ہم ٹیمپریچر کو انکریز کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انکریز کر دی انزامیٹک ایکٹیویٹی اور آپ کے پاس جو وولٹائل کمپوننٹ کا لوس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کے پریونشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے ویئر ہاؤسز ہیں وہ کول ہو اور ڈرگ کو آپ سٹور کریں لو ٹیمپریچر پہ جیسے سیرا ہے ویکسینز ہیں اور ہارمونل پریکوشنز ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں ریفریجیریٹر میں اور آپ کے پاس ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے سکس ڈگری سیلسیز نیکس فیکٹر کی بات کریں تو نیکس فیکٹر ہمارے پاس ہے لائٹ لائٹ میں اگر دیکھیں تو جو ڈریکٹ سان لائٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کوس کر دیتا ہے ڈی کمپوزیشن ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ کی اب جیسے وائٹیمنز ہیں پولارائز لائٹ جو ہے وہ پروڈیوز کرتی ہے ڈی جنریشن ریپیڈلی اور لائٹ جو ہے پلانٹ پارٹ سے جب ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ پولارائز ہو جاتی ہے کچھ ایکسٹینڈ تک اس کی پریونشن ہم کس طرح سے کرتے ہیں اس کی پریونشن کے لیے ڈرگ جو ہے وہ پیک ہوتی ہے لائٹ ریزسٹنٹ کنٹینرز میں جیسے ایمبر کلر بوٹلز میں ہم سٹور کرتے ہیں اور ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ ڈارک ہونے چاہیں گے نیکسٹ ہمارے پاس فیکٹر آتا ہے نمبر فور اکسیجن اگر تو پریزنس آف اکسیجن ہے آپ کے پاس تو وہ کیا کوس کرے گی اکسیڈیشن اس میں آپ کے پاس انزائم اکسیڈیس ریسپونسیبال ہوتا ہے اکسیڈیشن پروسیس کے لیے فیکسٹ روئل ہے تو ان میں کیا ہو جاتا ہے رینسیڈیٹی ایسی ڈرگز جو وولاٹائل آئلز کو کنٹین کرتی ہیں ان کو ہم سٹور کرنا چاہیے سیلٹ کنٹینرز میں اور ایئر کو جو ہے وہ ریپلیس کر دینا چاہیے انرڈ گیس سے اور ویئر ہاؤسی جو ہے وہ ڈارک ہونے چاہیں گے نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں سکینڈری فیکٹرز سکینڈری فیکٹرز میں آپ کے پاس انکلیوڈ ہے مایکرو ارگنیزم مایکرو ارگنیزم جو ہے ان دہ پریزنس آف مویشر آپ کے پاس مایکروبیل کنٹیمنیشن کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مایکرو بیل کنٹیمنیشن کو آبوائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کریو ڈرگ جو ہے وہ ڈرائی ہو امیڈیٹلی آپ اس کو ڈرائی کریں اور یوز کریں انٹی مایکرو بیلز کا اب ثری کیٹرگریز ہیں ثری گروپس ہیں انسیکٹس کے جو اٹیک کرتے ہیں کریو ڈرگ پہ کس کے گروپ سے وہ بلونگ کرتے ہیں لیپیٹ لیپیڈوپٹیرا اور آپ کے پاس کولیوپٹیرا ہے اور لیپیٹیرا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ثری گروپس ہیں جو اٹیک کرتے ہیں کریو ڈرگ پہ اب آپ کے پاس ڈسٹرکٹیو انسیکٹس ہیں جیسے موتس ہیں یا آپ کے پاس لارول سٹیج میں اٹیک کرتے ہیں کریو ڈرگ پہ اور یا فروڈ ڈرگ میٹیریل پہ ایسی ڈرگ میٹیریل جو کیا کنٹین کرتے ہیں فروڈ کو اٹیک کرتے ہیں کن سپیشیز پہ موسٹلی سینیمن پہ اٹیک کرتے ہیں یا کلو پہ انسیکٹس ہیں یا اٹیک کرتے ہیں فلورل ڈرگ پہ اب میتھرڈ کیا ہے آپ کے پاس ڈیٹوریو ریشن کو کنٹرول کرنے کا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا کیا مینج کر کے ہم سٹور کر سکتے ہیں کریو ڈرگ کو ویر ہاؤسز میں ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈرگ کو ڈریکٹ سن لائٹ سے اور بائی کنٹرولنگ آور ہیومیڈیٹی اینڈ پروپر وینٹیلیشن آف ایئر اور دیر شوڑ بی نو ہول اینڈا ووال روز اینڈ فلور نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹوریو ریشن آف ایڈرٹیشن آف کریو ڈرگ بسیقلی اس میں کیا ہوتا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے آپ کے پاس جو ڈرگ ہے وہ لوز کر دیتی ہے اپنی ایکٹیویٹی کو کیوں یہ آپ کے پاس ڈیفیشنسی آف نولیج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کیرلیسنس کی وجہ سے کولیکٹر کی کیرلیسنس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈرگ جو ہے وہ ڈیگریٹ ہو جائے سیمیلرلی کیرلیسنس آپ کے پاس آ سکتی ہے ڈرائنگ میں اور گاربلنگ میں کیرلیسنس اگر ڈرائنگ میں ہو اور اگر پر پریزرویشن ہو تو یہ آپ کے پاس کیا لیڈ کرتی ہے ایکسیڈنٹل کنٹیمنیشن کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ کولیکٹر کی کیرلیسنس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اس لئے ہم اس کو ایکسیڈنٹل کنٹیمنیشن بھی کہتے ہیں اور ڈور اور ٹیسٹ جو ہے ادھر نیر بھائی جو آپ کے پاس سٹور ڈرگ ہیں وہ بھی کنٹیمنیٹ کر سکتی ہیں آپ کے ڈرگ کو اور آپ کی جو کریوڈ ڈرگ ہے وہ لوز کر سکتی ہے کوالٹی کو اس کی کوالٹی لوز ہو سکتی ہے ٹیسٹ اور وہ ڈی گریڈ ہو سکتی ہے آپ کے ڈرگ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کنٹیمنیشن کنٹیمنیشن کیا ہوتا ہے کولیکٹر ایکسیڈنٹلی یا اس کی کیرلیسنس کی وجہ سے کوئی بھی ایمپیورٹی لے جائے کریوڈ ڈرگ میں تو اس کو ہم کہتے ہیں مووو کر دیا کوئی بھی ایکٹیو کونسٹیوئن کا یا پارٹ آف ایکٹیو کونسٹیوئن کو یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے یہ لویڈ گریڈ ڈرگ کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور آپ کی ڈرگ جو اس کو سپوائل کر دیتا ہے آپ ایڈلٹریشن کیوں کرتے ہیں ایڈلٹریشن اسی لیے کی جاتی ہے کہ ان کا ڈیفینیٹ انٹینشن ہی ایک ہوتی ہے کہ انہوں نے فروڈ کرنا ہے جیسے ایکزیمپل ہے لوز آف کیفین بائی اوور روسٹنگ آف کوفی بینز اسی طرح ہارڈننگ ہو جاتی ہے پاورڈس کوئل کی دیو ٹو ایبزورپشن آف مویشن نیکسٹ آپ کے پاس آتی ہیں ٹائپس آف ایڈلٹریشن آپ کے پاس ٹائپس کے ایڈلٹریشن کی انفیریورٹی انفیریورٹی کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس یہ کیا ہے یہ سبسٹینڈرڈرگ کو انڈیکیٹ کرتی ہے یا ایسا سبسٹانس جو آپ کے پاس نیچرلی پروڈیوس ہو رہا ہے آپ اس کے کوسٹ نہیں دیکھتے ہیں یہ ایسا آپ کے پاس سبسٹینڈرڈرگ یا سبسٹانس ہوتا ہے جو نیچرلی پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم ایکزیمپل کی بات کریں تو نکس فومی کا کے وہ آپ کے پاس اگر ہم ان کو درائے فوم میں لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کنٹین کرتے ہیں لیس دن 1.15% شٹرکنین یہ آپ کے پاس انفیریر ہے کوالٹی میں اور سبسٹینڈرڈرڈرگ ہم اس کو کہیں گے نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے سپوئل ایج سپوئل ایج کیا ہے آپ کے پاس فوڈ یا کریو ڈرگ جو ہے جس کے کوالٹی آپ کے پاس جو یوسفولنیس ہے مٹیریل کی وہ آپ کے پاس ڈسٹرائی ہو جائے ایدر با فنگس با بکٹیریا اور مولز آپ کے پاس یہ جو ہے یہ ہیومن یوس کے لیے فٹ نہیں رہتے اس ڈرگ کو ہم جو ہے لیگلی کنسیڈر کرتے ہیں ایڈلٹریٹیڈ ڈرگ میں نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ٹائپ ایڈمکشر ایڈمکشر کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایڈیشن ہوتی ہے وان میٹیریل کی ٹو ایڈر آپ ایکسیڈنٹلی بھی ایسا کرتے ہیں کیرلیسلی کیرلیسنس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے آپ کی ایگنورنس کی وجہ سے بھی اگر آپ انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایڈلٹریشن آتی ہے اور انٹینشنلی آپ صرف ایک پرپس کے لیے کرتے ہیں وہ ہے فروڈ کے پرپس آپ کے پاس ایڈیشن آف روڈین فیڈ انٹو دا کارڈیموم سیڈ نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں سبسٹیٹوشن سبسٹیٹوشن میں ہم کمپلیٹ ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں ایک آرٹیکل کے دوسرے آرٹیکل سے جیسے آپ نے ریپلیسمنٹ کی فروکٹوز کی گلوکوز کے ساتھ نیکسٹ ہمارے پاس اڈلٹریشن کی ٹائپس میں ہی آتی ہے ڈیٹوڑیوریشن ڈیٹوڑیوریشن کیا ہے یہ ایمپیرمنٹ آف کوالٹی ہوتی ہے ایدھر باری موونگ اور بار دسٹرکشن آف ویلیویبل کونسٹیٹوینٹ ہم ڈیفرینٹ میانز کے ساتھ یسا کر سکتے ہیں جیسے ڈیسٹیلیشن ہے فنگرس انسیک ہیٹ موشیر ایجنگ آف جیسے ایڈیشن آف ویڈ فلور ٹو جنجر پاوڈر نیچ ہمارے پاس آتا ہے لانس ٹائپ ہے ٹرو ایڈلٹریشن ٹرو ایڈلٹریشن کیا ہوتی ہے یہ ایڈلٹریشن آپ انٹینشنل کرتے ہیں بینیفیشل کونسیکوینس کے لیے بینیفیشل پرپس کے لیے جیسے کیپسیکم اور میکس کر دیتے ہیں اور کس کے لیے کرتے ہیں پرپس کیا ہوتا ہے پنجنسی کے لیے تینک یو سو مچ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب می چینل اگر آپ کوئی بھی کوئی سیجیشن ہے کمنٹ بیلو تینک یو سو مچ اللہ حافظ